پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیل آئیکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اور میری اسلامی بہنیں اور عزیز طلب اور طالبات اور دنیا پھر کے ناظرین جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ مبارک تقریب جامعہ زکریہ نیو یوک کی ختم بخاری شریف کے حوالے سے منعقید کی گئی ہے اور آج مورخہ آٹھ اگست سن دوہزار اکیس بروزی طوار ان طالبات کی رضا پوشی ہوگی ان طالبات کو رضا فضیلت عطا کی جائے گی جنہوں نے تقریباً چھ سات سال تک پولوں میں دینی حاصل کیے اور آج ان کی بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہو رہا ہے اور سات ان حافظات کی بھی رضا پوشی ہوگی کہ جن حافظات نے تقریباً تین سال میں قرآن کریم حفظ کیا انہیں بھی آج اعزاز جہاں وہ عطا کیا جائے گا سب سے پہلے میں ان طالبات اور ان حافظات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے علوم اور معارف کی منزل کو تحقیہ ہے اور علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی سکول بھی مکمل کیا جیسے گزشتہ سات سالوں میں جو مختلف علمات اور حافظات فارغ تحصیل ہوتی رہیں وہ ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی سکول کی ڈگری بھی حاصل کی اور آج کالیجز کے اندر مختلف میجرز اور مختلف مزامین کے اندر جو وہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں مقصد یہ کہ علوم دینیہ اور علوم عصریہ دونوں میں مہارت حاصل کر کے یہ بچیاں اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا فریضہ بہترین انداز سے ادا کر سکیں اس کے بعد میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان والدین کو کہ جن کی نور نظر یہ بچیاں ہیں کہ ان والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزاز بخشا کہ آج ان کی بچیاں اور ان کے بچے ان کے لئے زخیرہ آخرت بن رہے ہیں اور ساتھ ہی میں انہا ساتذہ اور معلمات و معلمین اور پھر جامعہ زکریہ نیویورک کے منتظمین معامینین محبین کو بھی مبارک باتیں پیش کرتا ہوں کہ ان کے اخلاص اور تعامل کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ مدرسے کی کیا کہ آٹھویں گریجوئیشن کے اندر جو ہے ان طالبات نے عالمہ کے ڈگری حاصل کی اور حافظات نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے اور یقینا یہ بھی ان کے لئے عزین صدقہ جاریہ ہے ظاہر ہے کہ ان حضرات کا پورا پورا تعامل اور محبت ساتھ ہے اور پھر میں شکر گزار ہوں ان مہمانہ گرامی کا جو دور دور سے آج کی اس تقریب کے اندر تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اس مبارک اور روحانی تقریب کو رونک بکشی ہے خاص طور پر ہمارے جو بھائی اب بردنم جو وہ ساجی تطارر صاحب جو میری لینڈ سے تشریف لائے اور اپنی گونہ گون مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس علمی اور روحانی تقریب کے اندر شریک ہوئے ہیں ان کی ہمارے ساتھ محبت رہتی ہے یہ بھی الحمدللہ کمیونیٹی کے لئے مسلم آف امریکہ کے لئے بہترین انداز میں اپنی کار کردگی کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے بڑھ ان سے جو بڑھ چڑھ کر جو کمیونیٹی کی خدمت لیتا رہے اور خاص طور پر مسلم آف امریکہ کے لئے یہ ایک محافظ کی حیثیت سے ان کو قبول و منظور فرمائے اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں ان محدثین اور علماء اکرام کا کہ جنہوں نے دنیا بھر سے اپنے پیغامات ہمیں بھیجے اور انہوں نے جو ہے یا آن لائن کے ذریعے سے ہمارے ساتھ پارٹسپیشن کیا ہے کہ جس میں صرف حریص جامعہ شرفیہ لاہور پاکستان جو ایک عظیم ادارہ ہے ان کے جو محتمیم و شیخ العدیس حضرت مولانا فضل رحیم صاحب باوجود ان کی جو ہے وہ علالت کے انہوں نے ہمیں یہ وقت دیا اور احمد رہا آپ کے سامنے انہوں نے آن لائن خطاب کیا اس کے علاوہ ڈاکٹر ساتھ صدیقی صاحب جو امام المتقلمین مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ میرے والد ماجد محدث الاسر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی ترکیستانی قدیس سروں کے بڑے جو ہے فیورٹ اساتذہ میں سے ہیں اور حضرت والد صاحب ان کے فیورٹ شاگردوں میں سے تھے جب بھی حضرت امام المتقلمین کو کتاب لکھتے تھے تو پہلے لکھ کے کتاب جو ہے وہ والد صاحب کو حدیہ پیش کرتے اور اس میں لکھتے ہیں عالم ربانی یعنی پہ شاگرد کو لکھ رہے ہیں عالم ربانی حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ترکیستانی کی خدمت میں یہ حدیہ ہے آج بھی وہ کتابیں ہمارے پاس محفوظ ہیں ان کے اپنے ہاتھ کی تحریر تو ان کا شکر گزار ہوں اور پھر میرے بڑے بھائی صاحب مولانا جلیل آمد آخون مدرسہ جامع علوم عیدگاہ بہاول نگر کی شیخ الحدیث اور ہمارے محترم اور مکرم وہ وہاں والی صاحب کے ادارے کے شیخ الحدیث ہیں انہوں نے پارٹسپیشن کیا اور الحمدللہ انہیں اپنی قیمتی نصائے سے ہمیں مستفید کیا اور پھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عمر آلیہ نے خطاب کے لئے حامی بھری اور آج آپ کے سامنے انہوں نے خطاب فرمایا اور اس طریقے سے انہوں نے ہمارے سب پارٹسپیشن کیا کہ ظہر ہے کہ یہ آن لائن کی دنیا کے اندر دور دور سے پیغام حقی سنداز سے پہنچ جانا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان حق کے لئے اور اہل حق کے لئے اگر اس میڈیا کو استعمال کرتا ہے تو آنوارات دنیا سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جن محدثین اعظام اور اکابرین امت نے ہمیں ٹائم دے رکھا ہے انشاءاللہ اس درس کے بعد ان حضرات کے بھی خطابات آپ کے سامنے آئیں گے وہ بھی حضرات بھی اپنے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اپنے وقت میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جے قیمت نصائح رکھیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام حضرات جب وہ شکر گزار کے مستحق ہیں اور ہم دعا گویں کہ اللہ تبارک وطال ان کی محبتوں کو ان کی دعاوں کو اور ان کے تعامل کو ہمارے حق میں قبول و مذہور فرمائے آمین یا رب العالمین تمیدی کلمات کے بعد اب ہم گفتگو کرتے ہیں آخری حدیث جب یہ آپ نے سنی طالبہ نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خوشکسمتی سے حسن اتفاق کہ یہ طالبہ جو ہے میری صاحبزادی ہیں صفیہ مبارکہ خون اس سالہ الحمدللہ یہ فارغ تحصیل ہو رہی ہیں ان سے پہلے ماشاءاللہ میری دو صاحبزادیاں آمنہ مبارکہ خون ان کے بعد امیمہ مبارکہ خون وہ بھی اسی دارے سے فارغ تحصیل ہوئیں اور یہ تیسری صاحبزادی ہیں کہ جو ہے وہ گوہے کے رضا فضیلت سے ہم کنار ہوں گی انہوں نے حدیث تلاوت کیا یہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور ختم بخاری شریف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آخری حدیث اس میں تلاوت کی جاتی ہے اور شیخ العزیز اس کے بارے میں جو بھی علوم و معارف ہیں جو بھی اس کے حقائق اور اسرار ہیں وہ طلبہ کے سامنے رکھتا ہے لیکن چونکہ یہ مجلس عوامی بھی ہے اور خواست بھی اس کے اندر موجود ہیں اور دنیا بھر کے اندر اساتذہ اور علماء وہ حضرات بھی آپ حضرات کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو کوشش کروں گا کہ چند قیمتی چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور سلیس انداز میں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف ایک علمی اور روحانی کتاب ہے علوم و معارف کا مرقع ہے اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسر زہین محدث ان کی فتانت اور پھر ان کے لطافت ان کی فتانت اور لطافت تک پہنچ جانا بھی کسی محدث کے لئے بہت بڑا عزاز ہوتا ہے اس انداز سے وہ حدیث لاتے ہیں اس انداز سے وہ ابواب بانتے ہیں اس انداز سے اپنی صحیح بخاری میں کتابیں ذکر کرتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ جس کتاب کو جس جگہ رکھتے ہیں جس حدیث کو جس مقام پر رکھتے ہیں جس باپ کا جو عنوان بناتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ایک راز ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی ہے بغیر حکمت اور راز کے نہیں محدثین ان اسرار اور رموز پر متعلق ہو کر وہ پھر طلبہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ وہ اسرار تھے کہ امام بخاری نے یہ حدیث یہاں رکھی اور یہ صحیح بخاری شریف عجیب و غریب کتاب کہ امام بخاری نے اس کی ابتدا بھی بڑی عجیب و غریب کی ہے اور اس کی انتہا بھی بڑی عجیب و غریب کی ہے اور درمیان میں تو عجیب و غریب کا مرقع ہے عجیب لطائف و معرف کا لحاظ امام بخاری رحم اللہ تعالی نے رکھا ہے چنانچہ امام بخاری رحم اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری جب شروع کیا تو صحیح بخاری شریف میں پہلی کتاب جو ذکر کی وہ کتاب ایمان ذکر کی اور آخری کتاب جو ذکر کی وہ کتاب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور کتاب توحید پر سفر کو روک دیا گوہ کہ ایمان سے سفر شروع ہوا اور ایمان پر سفر ختم ہو گیا یعنی یہ لطافت اور ذہانت امام بخاری کا یہ حصہ ہے کہ ایمان سے سفر شروع کر رہے ہیں اور ایمان پر کیونکہ توحید ایمان کی حقیقت و روح ہے اور توحید پر آ کر جو اس کو ختم کر رہے ہیں کتاب کو تو اندازہ کیجئے ایک عارف سن کر تو اس کو وجد آ جاتا ہے کہ یار ایمان سے سفر شروع ہوا اور ایمان پر ختم ہوا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان جب تو دنیا کے اندر آیا تھا تو جو پیغام ویل کمیگ ورڈز جو تمہیں پیش کیے گئے تھے اس ویل کمیگ ورڈز کا یعنی ازان کا آخری جو جملہ تھا وہ لا الہ اللہ تھا ایمان کا پیغام تھا تیرے کانوں نے سنا اور جب آخر زندگی جب تیری ہو دنیا سے جب تو جائے تو من کانا آخر کلام ہی لا الہ اللہ ہوگا تو داخل جنہ جنت میں داخل ہو جائے تو دیکھو ایمان کتاب ایمان سے شروع کر رہے ہیں کتاب جو وہ توحید پر ختم کر رہے ہیں لیکن یہ ایک سوال اٹھتا ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ امام بخاری رحم اللہ تعالی نے تمام جوامے لکھنے والوں کی سنت اور ان کی عادت شریفہ کا لحاظ رکھ کے کتاب ایمان سے کتاب کو شروع کیا کیونکہ یہ صحیح بخاری جامعہ ہیں اور جامعہ اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں اصاف سمانیاں پائے جاتے ہیں اس کو افتقوب مہنی جاتا آٹھ اصاف جس میں ان کو جامعہ کہا جاتا ہے تو جوامے جن لوگوں نے لکھی وہ جب ابھی کتاب شروع کرتے ہیں تو کتاب ایمان سے شروع کرتے ہیں امام بخاری نے اس عادت شریفہ کے مطابق کتاب ایمان سے شروع کیا کتاب توحید پہ ختم کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کتاب ایمان سے پہلے امام بخاری باب الوحی کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں کتاب ایمان سے پہلے باب الوحی لائیا ہے جبکہ یہ دوسرے محدثین کی عادت نہیں ہیں وہ اپنی کتاب کتاب ایمان سے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کسی قسم کوئی ایسا مقدمہ ذکر نہیں کرتے ہیں مثلا باب الوحی آخر کیا بات ہے کہ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے کتاب ایمان سے پہلے باب الوحی کو ذکر کیا ہے کتاب ایمان لانے میں تو محدثین کی موافقت کی لیکن باب الوحی لانے میں محدثین کے خلاف چلے گئے آخر اس میں راز کیا ہے تو گوہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ امام بخاری کی ابواب کو لانے اور نہ لانے میں بھی اراز ہوتے ہیں اصل میں ایمام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کتاب ایمان سے امور دینیا شروع ہو جائیں گے پوری شریعت حق کا سامنے آ جائے گی امور دینیا اور شریعت حق کا جو مادہ وہی ہے تمام امور دینیا کا مادہ وہی ہے مادہ مقدم ہوتا صورت بعد میں آتی ہے لہذا مادہ جو وہی تھا پوری شریعت کا اس کو پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد تمام کے تمام ابواب دینیا کو ذکر کر دیا کیوں کہ مادہ مقدم ہوتا ہے صورت پر اور ایک بات یاد رکھیں مادہ بدلتا نہیں صورتیں بدلتی رہتی ہیں جیسے گارہ ہے گارے کا ایک مادہ ہے اس کی چند صورتیں ہیں کمہار اس گارے سے پلیٹ بھی بناتا گلاس بھی بناتا دینڈ بھی بناتا دیوار بھی بناتا وہ گارہ مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے لیکن ہر جگہ گارے ہی ہیں گارے سے باہر نہیں ہے اسی طریقے سے کپڑا ہے کپڑے کا ایک مادہ ہے چند صورتیں ہیں یہ کپڑا کرتے کی شکل میں نظر آتا ہے تحمد کی شکل میں نظر آتا ہے ٹوپی کی شکل میں نظر آتا ہے ہے وہ کپڑا ہی لیکن صورتیں مختلف ہیں تو مادہ جو ہے وہ بدلتا نہیں صورتیں بدلتی ہیں تو امام بخاری عیم اللہ تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی الہی جو ہے یہ پوری دینی ابواب کا وہ سب کا مادہ شریعت ہوگا تمہاری ایمانیات بھی وحی الہی کا ماخذ ہوگی تمہاری وضو اور تمہاری نماز بھی وحی الہی ہر جگہ وحی الہی ان کے اندر پیوست ہوگا کوئی بھی اگر تمہارا دینی عمر وحی الہی سے ہٹ کر ہوگا تو اللہ کے دین نہیں ہے وہ تمہاری نظر میں دین ہو تو اللہ رد کر دیا جائے گا تو مادہ شریعت چونکہ وحی تھا اس لئے امام بخاری پہلے باب الوحی لے کے آیا تاکہ بتا دے کہ ایمانیات کے سارے آخر تک کتاب التوحید پر جا گئی اختتام ہوگا ان تمام کے اندر وحی الہی موجود دونی چاہیے اور پھر وحی وحی کے دو پہلو ہیں ایک وحی مطلوب ہے مطلوب سے مراد قرآن کریم اور دوسری وحی غیر مطلوب غیر مطلوب سے مراد احادیث تیبہ تو قرآن وحادیث یہ جو وحی ہے یہ وحی کا اثر جو پور دین کے اندر اگر ہوگا قرآن پیغام کے مطابق نبی کے فرمان کے مطابق آپ کے دین کی ساری معاشرت آپ کی عبادات آپ کے معاملات آپ کی معاشرت آپ کا جہاد آپ کا زہد آپ کا رقاق یہاں تک کہ آپ کی توحید تک بھی جب قرآن وحی حدیث کے میار پر پورا اترے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کو قابل قبول ہو جائے گا اس لئے امام بخاری باب البحی پہل لائے میرے والی صاحب رحمت اللہ مدد صلی اللہ صلی اللہ اللہ تبارک وطالعہ علم معرفت کے بڑے مقامات ان کو عطا کر رکھے تھے اور محاجر فیش سبی بخار ہند وہ بخار تھی بخار تھی ہجرت کی اور ہندوستان آئے 1932 1932 میں دارلم دیوبند کے اندر علوم حاصل کیے اور جبال علم وفضل اس وقت تھے علام نوش کشمیر رحمت اللہ علیہ دو سال قبل انتقال ہو چکا تھا اس وقت وہاں پہنچے اور اساتین علم وفضل جو دارلم دیوبند ان سے قسم علم کیا تیرہ سال تک دارلم دیوبند میں علم حاصل کیے والی صاحب رحمت اللہ اور علم و معرفت کا عجیب مقام عطا کیا تو میں جب جامع اسلام میں دورہ کر رہا تھا تو بقر عید کی چھٹیوں میں والی صاحب کے بھاول نگر جب آیا تو والی صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے باب الوحی سے کیوں شروع کیا کتاب کتاب الیمان سے شروع کیوں نہیں کیا تو میں نے کہا بجی اس لئے نہیں کیا جو استاد نے بنایا تو بتا لیا کہا کہ نہیں اصل میں ایک اور راز ہے اس میں وہ راز یہ ہے کہ باب الوحی باب الوحی کا معنی باب کہتا ہے بعد میں ایمان کو لے کے آ رہے ہیں اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ایمان وحی کے دروازے سے آئے وہ ایمان مطبر ہوگا جو وحی کے دروازے سے ایمان نہیں آئے وہ مطبر نہیں جو عقل کے دروازے سے ایمان آئے گا وہ مطبر نہیں فرمایا کہ امام بخاری کی جو کیونکہ عادت یہ ہے کہ وہ مطبر پر برد کرتے ہیں جامعہ پر برد کرتے ہیں مطلع پر برد کرتے ہیں گویا کہ فرق باطل پر برد ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں تو فرمایا کہ امام بخاری نے پہلا لفظ باب الوحی ذکر کر کے ہی سب سے پہلے اسے مطلع پر برد کیا اور اس نے مطلع پر برد کیا ہے کیونکہ مطلع بھی ایمان لاتے ہیں لیکن مطلع کیا کہتے ہیں وہ عقل کے دروازے سے آ رہے ہے مطلع یہ کہتے کہ اللہ تبارک وطالع کی ذات جو قدیم ہے اللہ کی صفات حادث ہیں تو اللہ کی صفات کو حادث مانتے ہیں ذات کو قدیم مانتے ہیں اور اہل سنو جماعت یہ کہتے کہ بھئی اگر آپ صرف ذات کو قدیم مانیں اور صفات کو حادث مانیں تو اللہ تبارک وطالع کی ذات پر ایک لمح ایسا ضرور آجائے گا کہ اللہ پر جہل لازم آئے گا کیونکہ صفات بات میں متصف اور جب تک جب اتصاف نہیں ہوا اس وقت تک اللہ پر جہل لازم آئے گا تو اس نے فرمایا کہ ان کا یہ نظریہ کہ اللہ تبارک وطالع کی ذات قدیم ہیں اور اس کی صفات حادث ہیں یہ عقل کے دروازے سے چونکہ ایمان لارے ہیں اور عقل کے دروازے کا ایمان محتبر نہیں اور فرمایا اسی طریقے سے محتلہ ہیں وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ یہ کہتے کہ اللہ تبارک وطالع سب سے پہلے عقل اول کو پیدا کیا عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا یعنی اقول اشرہ کے قائل ہیں اور عقل ثانی نے اقل سالیس کو پیدا کیا تو عقل آشر یہ کائنات دنیا کا سار عزام چلاتی ہے اللہ عقل اول کو پیدا کر موطل ہو کر بیٹھ گیا ہو ہے تو فرمایا یہ بھی اللہ کو ماننا ایمان لہ رہے ہیں لیکن یہ عقل کے دروازے سے ایمان لہ رہے ہیں یہ وحی کے دروازے سے نہیں آ رہے ہیں امام اس کو رد کر دیا جائے فرمایا کہ اس لئے باب الوحی لائے اور پھر امام بخاری میں نے کہا ابتدا اور انتہا عجیب امام بخاری پہلی حدیث جو ہے وہ پہلی حدیث جو لائے اپنے استاد حمیدی کی پہلی حدیث پہلی حدیث لائی ان کے استاد حمیدی اور آخری حدیث لائے اپنے استاد احمد ابن اشکاب کی اب حمیدی اور احمد ان دولوں کا مادہ حمد ہے اللہ کی تعریف تو گویا کہ اللہ کی حمد سے کتاب کو شروع کی اللہ کی حمد پر ختم کر دی تکبیر اللہ اکبر تو دیکھو اللہ اکبر تو کس طریقے سے امام بخاری لطائف پیدا کر رہے ہیں تو حمیدی کی سے ابتدا کر کے آمد پر ختم کر رہے ہیں اور پھر پہلی حدیث حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں گلائے ہیں اور حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور آخری حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی مہاجرین صحابہ میں سے ہیں مہاجر سے شروع کیا مہاجر پر ختم کر دیا دنیا کو بتا دیا کہ دنیا دار الحجرت ہے یا مستقل رہنے کے لئے کوئی نہیں آیا ہر ایک سفر کرتا چلا جا رہا ہے مستقل گر تمہارا بطن ہے تو جنت ہے اللہ نے بتا دیا سب مہاجر ہیں مہاجر سے ابتدا کر رہے ہیں حجرت رہم سے ہجرت کی اس عالم دنیا میں آیا عالم دنیا سے ہجرت کر عالم قبر میں جائے گا عالم قبر سے عالم برزق میں جاتا ہے برزق سے عالم آخر میں پہنچ جنت یا دوزق میں ہمیشہ ہمیشہ گریر جاتا ہے انسان کی زندگی ہجرت ہے لہذا ہجرت شروع کر ہجرت پھر مدینہ آگئے وہ مدینہ آنے کے بعد بھی ہجرت میں رہے کیوں کہ وہاں شریعت کی جب تفصیلات آگئیں تو ایک اگلے جہان کی تیاری میں ہجرت کرنے کے لئے تیار تھے لہذا اگلے جہان کی تیاری کر کے پہنچے تو آخر تو اس کا وطن ہے تو بتا دیئے امام وہ افقہ صحابہ ہیں اور آخر حدیث ابو حریر جو آفظ صحابہ ہیں سب سے زیادہ حدیث حفظ کرنے والے تو سب سے پہلے آفقہ کی حدیث لاکہ اشارہ کر دیا کہ یہ تفقہ اور فقہ دین یہ سب سے بڑی دولت اور آخر حدیث جو ہے وہ کس کی لے کے آئے وہ آفظ صحابہ کی لے کی آئے فرمایا کہ یہ حفظ و ضبط یہ بھی بہت ضروری ہے تو گویا کہ نظر و فکر اور حفظ و ضبط یہ دو کمال اگر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ مومن کامل انسان جنت تک پہنجاتا اس لئے اور پھر اس بات کی طرف بھی کر دیا حضر عمر فاروق افقہ صحابہ ہیں تو فقہ کا مقام اور نبی نے بھی فرعا فقی فدین جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو فقہ فدین عطا کرتے ہیں تو پہلی حدیث افقہ صحابہ کے اشارہ کر دیا کہ تفقہ اور فقہ اور فقہ کو اللہ نے جو مقام عطا کر رکھا ہے جو امام ابو حنیف رحمت اللہ کا ہے جو امام مالک کا ہے جو امام شافی کا ہے جو امام عبدی حنبل کا ہے فقہ کا جو مقام ہے بارہ محدثین اپنی جگہ محترم ہیں لیکن فقہ کا مقام یہ ہے وہ ایک حدیث سے ہزار و مسائل نکال کر امت کی سہولت پیدا کر دیتے ہیں ہاں محدث قابل قدر ہیں کہ وہ ابو حریرہ کی طرح حفظ کر کے حدیث ہیں رسول اللہ کی انفعہ سے خدس امت کو پہنچا دیتے ہیں اس لئے امام بخاری اس کو لے کیا آیا تو پہلی حضرت عمر کو حدیث کو لے کے آئے اور آخر میں وزن عمال کی حدیث لے کے آئے وہ عمال بن نیہ کی حدیث لائے وہاں بھی عمال کا تذکرہ لیکن نیت بیچ میں شامل اور وہاں وزن عمال کی حدیث لائے آخر وزن کا لفظ تو عمال کا لفظ دونوں جگہ ہے اور اور بیچ میں نیت اور وزن کا فرق ڈال دیا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ عمال اپنے حجم کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ نیت کی وجہ سے اس کے وزن میں فرق پڑتا ہے اگر نیت صالح ہوگی تو تمہارا چھوٹا عمل وزنی ہو جائے گے ایک ان میں عالم ہوگا قاری ہوگا ایک شہید ہوگا ایک سخی ہوگا تینوں کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالی عالم اور قاری سے پوچھیں گے تجھے میں علم قرآن عطا کیا تو نے کیا کیا وہ کہ گئے اللہ میں اس کی بڑی اشارت کی پوری دنیا کے علوم ماری پھلائے پوری دنیا کو قرآن سنا ہے اللہ تعالی فرمائے کہ نہیں تو نے صرف اس لئے کیا تھا تا کہ تجھے بہت عالم اور قاری کہا جائے فقد قیل لہذا لوگوں نے تجھے بہت بڑا قاری کہہ دیا تو اب میرے لئے تیرے پاس کچھ نہیں ہے کتنا بڑا عمل کتنا بڑا عمل لیکن فساد نیت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا شہید کو پیش کیا جائے گا وہ کہہ کہ تجھے میں نے دلیر بنایا طاقت اور میں کیا کیا کہا کہ میں جان تیری راستے میں قربان کر دی میں شہید ہو گیا کہا کہ نہیں تو نے اس لئے جنگجو بن کے لڑا تھا پوری جورت تنہی اس لئے دکھائی تھی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر اور دلیر ہے فقد قیل لہذا دنیا نے بہت بڑا دلیر اور بہادر کہہ دیا تجھے بڑے بڑے تعمقے میں لگے ہیں لیکن فرمایا اب میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے تو نے میرے لئے نہیں کیا تھا فرمایا کہ اوندے مو جہنم اڈال دیا جائے دیکھو شہادت کا عمل سم عمل کی شکل حسوس سے بالکل ایک جیسی ہے لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے وزن بدل رہا ہے جہاں نیت تو صالح ہے ایک انگلی کٹنے پر بھی اللہ تبارک وطال عجر کیسے حطا کر دیتے ہیں یا تک بستر پر مرنے والا وہ شخص جو شوق شہادت رکھتا ہو اللہ اس کو شہیدوں میں لکھ دیتے ہیں اور یہاں شہید ہو گیا جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی تو اللہ تبارک وطال عمل کے وزن کو کم کر دی تیسرا سخی پیش کیا جائے سخی کو سخی کہہ گا میں نے بہت تیرے راستی میں اللہ مال ودول لٹایا اللہ وہی فرمائیں گے نہیں تو نے اس لئے کہا تھا تو یہ کہیں گے بڑا سخی ہے بھئی فقد قیل لہذا وہ کہہ دیا گیا اب ہمارے پاس کچھ نہیں تو دیکھئے تو دیکھئے امام دونوں جگہ عمال کا لفظ ہے لیکن نیت وہاں نیت یہاں وزن ہے تو گوئے کہ اشارہ کر دیا اگر وزن تمہیں عمل پر پیدا کرنا تو نیت کو درست کر لو نیت تمہاری اگر درست ہوگی تو چھوٹا ایسا قبول ہو جائے گا جیسا کہ لکھا امام غزالی رحمت اللہ جب ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا پوچھا امام غزالی سے کیا بنا کہا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اللہ تبارک فرمائے کہ امام غزالی تیری ہم بخشش کرتے ہیں میں اس بندوں کو جنت میں داخل کر دو اور ساتھ ہی فرمایا کہ امام غزالی تمہیں پتا کہ تمہارے لئے بخشش کا فیصلہ کیوں کیا کہا کہ اے رب زجل آپ دانہ اور بینہ ہے مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیوں فرماتے میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں نے بڑی بڑی اپنے قلم کو اس نے روک دیا کہ چلو یہ پیاز بھجا لے پھر میں لکھوں گا آپ نے قلم رکھا وہ پیاز بھجا کے اڑ گئی اس نے اپنے جگر کو تھنڈا کر لیا اب تم نے لکھنا شروع کر دیا تو نے ایک مکھی کے جگر کو تھنڈا کیا آج میں تیری آنکھیں تھنڈی کر کے تجھے جنت عطا کرتا تو کتنا چھوٹا سامل ہے مکھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا فیصلہ کر دیا تو امام بخاری یہ بتا رہے ہیں پہلی حدیث میں کہ اپنے نیتوں کو درست کر لو نیت کی تصریح کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وزنی ہو جائے گا اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو بڑے سے بڑا عمل بھی بے وزن ہو کے رہے جائے گا یہ امام بخاری نے یہ راز رکھا اب باب باندھا ہے باب قول اللہ باب اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آیت کو ٹکڑا پیش کر رہے ہیں اور ہم رکھیں گے ترازویں رکھیں گے عدل و انصاف کرنے کے لئے لیوم القیام قیامت کے دن یہ قرآن کی آیت اس کے بعد فرمائے وَأَنَّ عَمَالَ بَنِ آدَمَ وَقُولُهُم يُوزًا اور بے شک بنی آدم کی آمال اور ان کا قول يُوزًا طولہ جائے گا وزن کیا جائے گا امام بخیر اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جب ترجمت الباب بانتے ہیں اس کی مناسبت سے اس کے تحت حدیث لاتے ہیں اب یہاں امام بخاری ترجمت الباب بانتا ترجمت الباب کسے کہتے ہیں عوام کے لئے کہہ رہا ہوں ترجمت الباب کہتے ہیں باب کے عنوان کو سبق ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک عنوان ہوتا ٹاپک تو باب کے عنوان کو ترجمت الباب کہتے ہیں فنی حدیث میں تو ترجمت الباب جب بانتے ہیں تو اس کی مناسبت سے اس کے نیچے حدیث لاتے ہیں تو ترجمت الباب باندھا یہ لائے نیچے جو حدیث لائے ہیں اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہاں پر بھی میزان کا لفظ موجود ہے تو وہاں چونکہ سراتر میزان کا لفظ حدیث میں موجود ہے لہذا وہاں موازین اور موازین میزان کی جمع ہے لہذا چونکہ سراتر الفاظ موجود ہیں اس سرات کی ویسے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور وہ حدیث لائے اس کے بعد کہ اب سوال ہی ہوا کہ امام بخیر نے بات کہی کیوں کہ بنی آدم کے عمال تو لے جائیں گے یہ وزن عمال پر گفت کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کتاب توحید ہے یہ کتاب رد جہمی جہمی پر رد کر رہے ہیں کیونکہ وزن نہیں ہو سکتا کیونکہ عمال نظر ہی نہیں آتے اب نماز پڑی کہاں چلی گئی کوئی اچھی بات کہے دی غائب ہو گئی روضہ رکھ لیا اس کی کوئی مجسم شکل تو کریں گے مطلب ایک چیز کو تول کر کریں گے مطلب پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو عدل مراد ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کوئی ترازو ہوگا وہ ترازو میں وزن ہوں گے کیونکہ انسان کے عامال جو ہیں وہ تو غیر مجسم ہیں وہ تو آراز ہیں اور آراز تولے نہیں جاتے یہ یہ موتزلہ کا قول تھا اس کو رد کرنے کے امام بخیر اللہ تعالی نے یہ بات کہی اور قرآن کریم کے آیت پیش کی وَنَدُ مَوَازِين القِسْتَ لِيَوْمِ القِيَامَةَ کہ ہم جو قائم کریں گے ترازویں ترازویں قائم کریں گے انصاف اور عدل کے لیے لِيَوْمِ قیامة قیامت کے دن وَنَّا عَمَالَ بَنِ آدم بَنِ آدم کے عمال اور ان کے اقوال یوزن تولے جائیں گے اب یہ دوسرا سوال اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کو تولنے کی ضرورت کیا ہے اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ ایک ترازو میں تولا جائے اللہ کو پتہ کون کافر کون مومین کون نیک کون بد کون اچھا کون برا اللہ تو حال الغیب ہے تو اس کو یہ ادارت لگا کے ترازو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فی مبالقہ عدل میں مبالقہ کرنا چاہتے اور حجت کو تعم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک بات بنیاد دور پر یاد رکھیں ثبوت جرم جو ہے وہ ایونچلی اقرار کے ساتھ ہوتا ہے شہادت اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے دیکھو عام طور پر یہ کہا جاتا نا کہ شہادت سے اقرار سے جرم ثابت ہوگا شہادت سے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب شہادت سامنے آجاتے ہیں شہادت آجاتی ہیں تو مجرم کیا مقر ہو جاتا ہے اس بات کہ ہاں جی واقعی میں نے کیا ہے میرے پاس حبز کوئی جواب نہیں تو ایونچلی ثابت اقرار سے ہوا کیونکہ شہادت مجبور کر دیتی ہے اس مجرم کو اقرار پر جیسے خود حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص کو پیش کیا جائے گا وہ منافق ہوگا بحث کرے گا نہیں آپ کے فرشتوں نے یہ کیا زائد لکھ دیا میں تو کچھ بھی نہیں کہا میں تو بڑا نیک پارس ہوں اللہ فرمایا اچھا اگر وہی آزا جو جس سے تو نے گناہ کی وہ خود اگر گوائی دیں بولنے تو مانے گا ہاں ٹھیک ہے اور وہ سوچ بھی سکتا تھا کہ زبان کی علاوہ بھی کوئی چیز بولتی ہے جیسے حضرت رحمہ 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 تعالیٰ سے کہا کسی نے آخر میں کہتے ہاتھ بولے گا یہ ہاتھ کیسے بولے گا ہاتھ کی تو کوئی زبان نہیں ہے حضرت تھانی فرمائے کہ زبان کیسے بولتی ہے زبان کی بھی تو کوئی زبان نہیں ہے جیسے ہاتھ گوش کا لوتھرہ ہے جیسے یہ گوشت ہے وہ بھی گوشت ہے وہ بول رہی ہے جو اس زبان کو بولا رہی ہے جس کے اندر بظاہر بولنے کی طاقت نہیں ہے تو اب اس کے آزا بولیں گے ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے کان بولیں گے آنکھیں بولیں گے سارے آزا بولیں گے اس نے یہ گناہ کیا اس نے یہ گناہ کیا اس نے یہ گناہ اس کا اپنا بدن ہی جب یہ بات کہے گا تو سارے بدن کو اب زبان جب ہٹائیں کہ سارے بدن کو ڈاٹے گا گالیاں دے گا کہ کمبخت تو تمہیں بچانے کے لئے تو میں نے اللہ سے یہ جھگڑا کیا تھا اور تم نے خود ہی مان لیا تو نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ فرماتے کہ اللہ اس کو ان دے مجھ جہنم میں ڈال دیں گے اب یہاں دیکھو فیصلہ ایونجلی اقرار پر ہی ہوا تو شہادتیں شہادتیں اصل میں اقرار پر مجبور کر دیتی ہیں اور مجھے جس پر شہادتیں قائم کر دی جائیں گی کرام القاتبین کی شہادتیں ہوں گی زمین کے ٹکڑوں کی شہادتیں ہوں گی فضائیں ہواوں کی ہوں گی اس کے ہاتھ پیر کی ہوں گی ساری شہادتیں جب سامنے کر دی جائیں گی تو وہ کس پر اقرار کی منزل پر پہنچ جائے گا وہ مان جائے گا کہ ہاں جی بس اب کوئی آپشن نہیں ہے ہاں جی یہ حجت تام ہو جائے اور بلکل مبالغہ فیل عدل کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ فیصلہ کریں کیونکہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کو پروپر عدالتی نظام میں نہ لے کر آئے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ بھی بلکل عدالتی انداز کے اندر نظام کو قائم کر کے وہاں گواہیاں قائم کر کے فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد جہنم کے اندر داخل کریں گے تو وزن عمال کر کے اللہ صاف سا بتائیں گے کوئی نیکیوں کا پلڑا ہے تیرا یہ برائیوں کا پلڑا ہے برائیاں بڑھ گئی ہیں نیکیاں کم ہو گئی ہیں لہذا کیا فیصلہ تو یہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہے تو اس کو آگے سے کسی قسم کا کوئی پسو پیش کرنے کا حق نہیں رہتا کیونکہ اللہ عادل ہیں اس سے اللہ تبارک ہجت نام کریں گے امام مجاہد فرماتے ہیں القستاسو یا القستاسو دونوں لغت ہیں القستاسو العدل بالرومیا کہ لفظ قستاس جو ہے یہ اس کا معنی عدلی ہے لیکن رومی زمان کا لفظ ہے القستاس یا القصاد یہ رومی زمان کا لفظ ہے یہ بات کہی یہ قرآن کریم کی آیت کی طرف بشارہ کر دیا کہ وَوَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيم کے سیدھے ترازوں کے ساتھ تولہ کرو بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيم اب قرآن میں قستاس کا لفظ آیا اور امام بخیر رحم اللہ تعالی جیسے حافظ الحدیث ہیں ایسے حافظ قرآن بھی ہیں تو جہاں پھر ایسا کو لفظ آتا ہے تو قرآن کی دوزری آیات کے حوالے سے بھی اس پر گفت کو ضرور کرتے ہیں تو لہٰذا قستاس کا لفظ ساتھو بتا دیا یہ اس کا امانہ عادل اور یہ رومی زمان کا لفظ ہے اب یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ قرآن تو عربی کا ہے قرآن کے بارے میں خود کہا اِنَّا اَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرْبِيَا ہم نے تو یہ عربی میں قرآن نازل کیا ہے تو یہ آپ رومی زمان کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں قستاس کا لفظ رومی زمان کا لفظ ہے اس کا کیا جواب تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک دو لفظ اگر رومی آ جائیں تو اس سے عربیت ختم نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں کہ یورپ گوروں کا ملک ہے سارے گوروں تو نہیں رہتے ہمارے جیسے کالے بھی بستے ہیں کہ جی امریکہ گوروں کا ملک ہے اب امریکہ میں میرے ترے جیسے کالے بھی بیٹھے ہیں لیکن ہم تغلیباً جو ہے وہ گوروں کا ملک کہہ دیا جاتا ہے لیکن نیچے کالے بھی لے سارے آباد تو اس لئے قرآن کریم موسلی وہ عربی زبانی ہے لیکن ایک آدھ لفظ اگر کسی دوسری زبان کا آ گیا تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن اس میں ایک اور راز کی بات ہے امام بخاری اصل میں یہ رومی زبان کے لفظ کی تشریح کر کیوں رہے ہیں کہ قستاس جو لفظ ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدل ہے تو رومی قوم کو متوجہ کیوں کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے امام بخائد احمد اللہ تعالی اصل میں رومی قوموں کو دعوت قرآن دے رہے ہیں ان کو دعوت قرآن دے رہے ہیں کیونکہ آخری عدیث ہے بخاری ختم ہونے والی جاتے جاتے آخر میں رومی قوموں کو دعوت قرآن دے رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا میں رومی قوم اس وقت سپر پاور تھی دوی قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور تھی ایک رومی قوم اور دوسری فارس کی قومیں اور مسلمانوں کے ہمدردیاں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمدردیاں رومی قوم کے ساتھ تھی کیونکہ رومی قوم آسمانی دین کو مانتے تھے اور جو فارس کے لوگ ہیں وہ مشرق تھے وہ آگ کی پوجہ پاڑ کرتے تھے وہ جب ایسا رومی اور فارس قوموں کی رہی اور جنگ ہوتی تھی یا صورت روم کے اندر یہی قصہ بیان ہے صورت روم میں کہ اس میں رومی قوموں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی تھی کیا یہ فتح پا جائے اور جب مشرقین مکہ ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ فارس کے قوموں کے ساتھ تھی جو اس میں ایران ان کا مرکز تھا تو امام بخائر رومی قوم کو دعوت قرآن دے رہے ہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن اس کے اندر قصہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی عدل ہے اور قصہ تمہاری زبان کا لفظ ہے تمہاری زبان کا لفظ ہے لہٰذا وہ آیت تعالو الہ کلمت سمائم بیننا و بینکم ایک ایسے کلمے پہ آ کے جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے زبان برابر ہے ہم دونوں کے درمیان یہ ایک لفظ عدل کا برابر جب نکل آیا تم بھی عدل پہ آجو ہم بھی عدل پہ آتے ہیں جب تم عدل پہ آوگے تو رسول اللہ کو یقیناً مان ہوگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا عین عدل ہے لہذا عین عدل پہ اوپر تم آجو اس لئے کہ قرآن نے تمہاری اس عدل کے لفظ کو لیا ہے قرآن کو دیکھو اور قرآن سے تم صاحب قرآن تک پہنچو گے تم قرآن قرآن کو بھی ایمان لیاؤ اور صاحب قرآن پر بھی ایمان لیاؤ اگر نہیں لاؤگے تو پھر تم عدل کے تقاضے پورے نہیں کر رہے لفظ تو قصص تمہارا عدل بتاتا ہے لیکن قوم وہ تمہاری عدل نہیں بتاتی تو گوہے کہ گوہے کہ زبان زبان تو عدل بتا رہی ہے لیکن تمہارا پیغام جو ہے وہ عدل سے خالی ہے تو یہ دعوت قرآن دے دی ہے رومی قوموں کو اس کے بعد وَيُقَالُوا الْقِسْتُ مَسْتُ الْمُقْسِتُ قِسْتَات جو ہے یہ مقصد کا مصدر ہے وہو العادل اس کا معنی عادل ہے وَأَمَّ الْقَاسِتُ اور قاسد کا معنی فَهُوَ الْجَائِ یعنی ظالم ہے اب یہ ایک بحث ہے بیچ میں عدب کی اس میں میں نہیں جاتا آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ابان بخاری حدیث لارہے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب اب یہاں ایک اور بڑی ڈکتے کی بات یہ حدیث یہ پہلی دفعہ نہیں آئی یہ امام بخاری پہلے دو جگہ اور بلا چکا ہے کتاب الدعوات ملایا ہے وہاں زہیر ابن حرب ان کا استاد ہے اس کے لے کے آیا اور دوسرا کتاب الاعیمان والنزور ملایا وہاں ان کا استاد کتابت ابن سعید ہے اور یہاں پر یہ لیا ہے کتاب التوحید میں یا ان کا استاد احمد بن اشکاب ہے یہ اور دو جگہ پر یہ حدیث ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امام بخاری رحم اللہ تعالی یہی والی حدیث آخر میں کیوں لائے ان دو میں سے کیوں نہیں کوئی حدیث لے کے آئے کیوں میں نے بتایا کہ امام بخاری جو جی جان رکھتا ہے وہ ایسے نہیں رکھ دیتا اس کی پیچھے راز ہوتا ہے آخر وہ کتابت ابن سعید والی حدیث یا لے آتا یا زہر ابن حرب والی حدیث لے آتا کیا بات ہے کہ احمد بن اشکاب کی حدیث یا لائے اس کا ایک جواب یہ ہے اصل میں احمد بن اشکاب جو ہے یہ ان کا آخری استاد امام بخاری کا آخری استاد مصر کے اندر ان سے ملاقات ہوئی دو سو سترہ ہجری میں اور دو سو سترہ ہجرے میں ان کا وصال ہو گیا تو گویا کہ یہ ایک ہی آخری حدیث ہے ان سے انہوں نے روایت کیا ہے تو آخری استاد تھا امام بخاری اس لئے آخر میں ان کے نام سے حدیث لا کر اس آخریت کے معنی میں مماسلت ادا کر دی اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو حدیثیں قطعہ سید اور زہر ابن حرب زہر ابن حرب سے جو حدیث لائے اس کے ادر آخری الفاظ جو ہے وہ ان میں رد و بدل آگے پیشے ہیں اور شروع کے الفاظ ان کے یوں ہیں خفیفت آنے علی اللسانے سقیلت آنے فیلمیزانے حبیبت آنے علی الرحمانے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی یہ زہر ابن حرب کی روایت کی یہ الفاظ ہے اور قطعہ بنے میں سعید جب لائے انہوں نے بھی اسی طریقے سے کلمہ تانے خفیفت آنے علی اللسانے سقیلت آنے فیلمیزانے حبیبت آنے علی الرحمان سبحان اللہ وہ یہی والی الفاظ لیکن آپ نے غور کیا ما خفیفہ تانے لسان کا پہلے ذکر ہے اور سقیلہ تانے کو اس کے بعد حبیبت الرحمان کا آخر میں ذکر ہے اور یہاں امام بخاری جو لائے یہاں کیا ہے یا کلمہ تانے حبیبتان الرحمان خفیفہ تانے علی اللسان سقیلہ تانے فی المیزان تو یہاں پر حبیبت تانے کہ یہ دو کلمیں یہ الرحمان کے نزیق محبوب ہیں یہ جملہ پہلے ہے اور وہاں پر یہ جملہ آخر میں ہے تیسرے نمبر پر ہے کیونکہ اوور آر اس حدیث میں خبر کو مقدم رکھا گیا ہے یہ ساری خبر مقدم ہیں کلمہ تانے حبیبتانے علی الرحمانے خفیفہ تانے علی اللسانے سقیلہ تانے فی المیزان یہ خبر مقدم اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدہ مؤخر اور یہ کیوں کیا جاتا ہے خبر مقدم کو بسات اوقات اس لیے کیا جاتا ہے تشویق پیدا کرنے کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے جب یہ کہا دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں سننے والا کہتا اچھا اب اس کو یہ کون سے ہیں وہ اگلا کہتا ہے خفیفہ تانے لیلسان زمان میں بڑے ہلکے ہیں کہتا ہاں یار صحیح ہے کون سے ہیں وہ کہتا ہے سقیلہ تانے فی المیزان میں بہت بھاری ہیں وہ کہتا ہے یار بتاؤ یہ ہے کون سے کیونکہ مبتدہ خبر میں مبتدہ مقصود ہوتا ہے سلوہ میں تو وہ جہاں وہ شوق پیدا کرنے کے لیے تو خبر کو مقدم کیا نبی نے کہ حبیبہ تانے لیلرحمان خفیبہ تانے لیلسان سقیلہ تانے فی المیزان اب شوق خوب بڑھ گیا کہ یار بتاؤ اب بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم اب جب خبر دی تو دل کے اندر ایسی بیٹھی اب کبھی بھولے گی نہیں اب امام بخاری یہ احمد و عشقاب کی حدیث پہلے یہاں اس لئے لے کے آئے کیونکہ وہاں پر خفیفہ تانے لیلرحمان پہلے دیکھو دو چیزیں ہیں ایک محبوبیت اور مقبولیت ایک قابلیت اللہ کیاں قابلیت نہیں چلتی اللہ کیاں مقبولیت چلتی بڑے بڑے قابل اللہ کے مردود ہو گئے اور بڑے بڑے بیچارے بلکل سیدھے ساتھے نیلے ایک درویش اللہ کیاں مقبول ہو گا فیصلہ مقبولیت پر ہے قابلیت پر نہیں پہلے تو زہر ابن حرب اور قطعبت ابن سعید کی جو رویتیں ہیں وہاں قابلیت کا ذکر پہلے ہے ان قلبوں کی قابلیت کے ذکر پہلے دو قلبیں ایسے ہیں زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بھاری ہیں قابلیت کا ذکر پہلے ہے مقبولیت کا ذکر تیسے نمبر پہ کہ حبیبت آنے اللہ الرحمان اور رحمان کیا مقبول اور محبوب بھی ہیں وہ چونکہ مقبولیت محبوبیت کی ذکر بعد میں ہیں ٹھیک ہے قابلیت کے ذکر پہلے امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو آخر میں لاکہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں یاد رکھو اللہ کیا قابلیت نہیں اللہ کیا مقبولیت چلتی ہے جب جیسی کا قلبت آنے حبیبت آنے اللہ الرحمان دو قلبیں ایسے ہیں جو رحمان کے نظیق محبوب اور مقبول ہیں یہ سنتے ہی عاشقِ صادق نحال ہو جاتا ہے محبوب ہے یاد بتاؤ میرے محبوب کو کیا محبوب ہے بس میں اس محبوب پر اپنی محبت کو قرمان کر دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے امام بخاری اس کو لائے کہ بھئی یہ قلبیں محبوب ہے رحمان کے نظیق بھئی یہ سنتے عاشقِ صادق کی جو حالت ہوتی ہے وہ قدر بس لیکن پہلے والی عنوان میں عاشقِ صادق انتظار کرتا ہے ہلکے ہیں زبان پر اچھا ہلکے ہیں تو پھر لگے تو اس کا وزن بھی کو زیادہ نہیں ہوگا عجر بھی زیادہ نہیں کیوں علاجروبی قدری نصب کیونکہ مشکتت پر یہ عجر ملتا ہے وہ کہا نہیں نہیں سقیلہ تان فیلمیزان اس کا وزن بھی زیادہ ہے اوہ اچھا وزن بھی زیادہ ہے لیکن اللہ کیاں پتری مقبول ہیں کہ نہیں 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 حبیبتان اللہ الرحمان اللہ کے محبوب بھی ہیں تو یہاں عاشقِ صادق انتظار میں ہے وہ انتظار اللہ کو گوارہ نہیں ہے امام بخیر عہم اللہ تعالی نے یہاں پر اس کو انتظار کو شروع میں ختم کر کے شوق کو بڑھا دیا عاشقِ صادق نے سنا حبیبتان اللہ الرحمان وہ نحال ہو گئے یا جلدی سے بتاؤ کیا ہے اللہ کیا جب محبوب ہیں تو بتاؤ کہا کہ خفیفاتان اللہ الرحمان زبان پہ ہیں بھی بڑے ہلکے یہ نہیں کہ اللہ نے بہت کوئی بھاری چیز پسند کر لی بڑے ہلکے ہیں کہتا ہلکے ہیں تو اس کو خیالتا ہلکی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وزن اس کا کام نہیں نہیں مسقیلتان فیلمیدان وزن میں بہت بھاری آپ جب بتاتا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اب جب بتاتا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تو عاشقِ صادق اپنی جان دے دیتا ہے مجاہدات کے پسینے بہاتا ہے شہادت کے خون کے نظرنے پیش کرتا پھر پیچھے ہٹتا نہیں ہے کیونکہ یہ کلے اللہ کو بڑے محبوب یہ اس حدیث پر امام بخاری جو ہے اس بات کو ختم کر رہے ہیں ابراہ یہ سوا کہ آخر کیا راز ہے کہ یہ کلے میں اللہ کو اتنے محبوب کیوں ہیں اتنے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے مقامِ علویت کے چار مقامات ہیں مقامِ علویت جو ہے اس کے چار مقامات ہیں پہلا مقام مقامِ علویت کا تنزیع ہے دوسرا مقام مقامِ علویت کا تحمید ہے تیسرا مقام مقامِ علویت کا تمجید ہے اور چوتھا مقام مقامِ علویت کا تحید ہے یہ چار مقامات کے مجموعے سے مقامِ علویت بنتا ہے تو علویت جو ہے علویت کے جو درجات ہیں وہ یہ چار مقامات جب یہ چار مقامات مکمل ہو جاتے ہیں تو گویا کہ علویت کی شان بلکل کامل و مکمل ہو گئی اب جو بندہ اللہ کی اسے چار مقامات کا اقرار کرتا ہے تو حقیقی بات کو ذکر کرتا ہے اور یہ انسان کی نیچر ہے کہ انسان کے بارے میں کوئی اچھی بات کہی جائے تو وہ غور سے سنتا ہے شوق سے سنتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی اور جبکہ ہماری تعریف تو واقعیت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کر رکھا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس کا مقام تنظیب بیان کیا جاتا ہے تحمید بیان کیا جاتا ہے تمجید بیان کیا جاتا ہے توہید بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا واقعی اس کا مقام ہے وہ جس شوق و ذوق سے محبت سے سنتا ہے جب سنتا ہے تو پھر اس سنانے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو یہاں دیکھو سبحان اللہ اور پیسے لئے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ احب کلماتی اللہ عربعون اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظرین چار کلمیں محبوب ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب یہ چار کلمات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں اب اس حدیث کے اندر جو کلمات ذکر کی ان میں تین کلمات کو ذکر کر دیا تین مقامات ذکر ہو گئے کیا فرمائے سبحان اللہ کے اندر تسبیح بیان ہوئی اور مقام تنظیح سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کمزوری ہر نقص اور ہر عیب سے پاک اقرار کرنا کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے یہ مقام تنظیح اور تحمید کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے کمالات کے ساتھ متصف ماننا کہ اللہ سارے کمالات کے ساتھ متصف ہے اور تیسے تمجید تمجید کا مطلب ہے کہ ساری بلندیاں اور عظمتیں اور بڑائیاں جو ہیں وہ اس کا مالک صرف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اب یہ تینوں چیزیں جب ہو گئیں تو تینوں چیزوں کے بعد چوتھا نتیجہ خود آٹومیٹک نکل آیا کہ ایسی ذات ایک ہی ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی وہ ایک ذات اللہ کی ذات ہے توحید کا مقام ثابت ہو گیا تو سبحان اللہ سے مقام تنزید ثابت ہوا وابی حمدی ہی حمدی سے مقام تعمید ثابت ہو گا سبحان اللہ عظیم سے جب مقام تمجید ثابت ہو گیا اور ان تینوں مقامہ جب ثابت ہوئے تو ایک چوتھا مقام توحید کا لا الہ الا اللہ کا آٹومیٹک لی گویا کہ التظامی طور پر جو خود بخود ثابت ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ کلمات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں کہ سبحان اللہ وابی حمدی ہی اور یہاں ایک اور نکتے کی بات غور کریں یہاں فرمایا سبحان اللہ وابی حمدی ہی یہ واو حالیہ ہے یہ واو عطف کا نہیں حالیہ ہے کہ سبحان اللہ وابی حمدی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس حال میں کہ وہ تمام کمالات کے ساتھ متصف ہیں یعنی اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے اس حال میں کہ اس میں سارے کمالات ہیں شوٹی سی مثال دیتا ہوں آج اگر لوگ کہتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے آپ کہتے ہیں not bad برا آدمی نہیں ہے یہ کوئی تعریف تو نہیں ہے کمال تو نہیں ہے برا آدمی نہیں ہے آپ نے تعریف تو نہیں کی باتے آپ نے اپنا مشرع دے دیا یہ چیز کیسے ہو جی not bad ایک تو کہا oh fantastic beautiful یہ تعریف نہیں اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے تو یہ وہی بات ہے اللہ میں کوئی برائی نیناٹ بیٹ لیکن اللہ کو یہ گوارہ نہیں اس لئے وابی حمدی ساتھ ہی لگایا بھئی اللہ کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ نقص نہ ہونے کہ اللہ سارے کمالات کے ساتھ متصیفت تو اس کی عظمت کو قائم رکھا وہ ناٹ بیٹ والا عنوان قائم نہیں ہونے دیا اور ساتھ ہی آپ نے کہا نہیں نہیں وہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ سارے عیبوں اور کمزوریوں سے پاک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کمال نہیں ہے نہیں نہیں اسی حال میں کہ جب وہ سارے عیبوں سے پاک ہے سارے کمزوریوں سے پاک ہے اس یہ حال میں وہ سارے کمالات کے ساتھ بھی متصیفت ہیں اس لئے سبحان اللہ وابی حمدی اور سبحان اللہ العظیم میں مقام تمجید کو بیان کر دیا تو یہ اصل میں یہ راز ہے کہ یہ حدیث یہ جو کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے جو محبوب اور یہ جو بات کہی یہ اصل میں تین وزن ذکر کی ہیں ایک وزن حصی دوسرا وزن معنوی اور تیسرا وزن جو ہے وہ غیبی یہ جو شروع میں کہا حبیبہ تعالیٰ علی الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظریک محبوب ہیں یہ وزن غیبی ہے یہ وزن غیبی ہے کیونکہ اللہ کی محبوبیت کی کوئی شکل و سرد آپ کو نظر نہیں آتی بس وہ ایک نانظر نہیں آلی بھی محبت ہے تو وزن غیبی اور خفیفہ تعالیٰ علی لسان فرمایا ہے یہ وزن حصی کہ آپ زبان سے بولنے واقعی زبان پر آپ کو وزن فیل نہیں ہوتا آپ کو واقعی احساس ہوتا کہ یار اس کے اندر کوئی وزن ہی نہیں تو اس کا وصف حصی ذکر کر دیا اور سقیلہ تعالیٰ فیل میزان کے اندر یہ وصف جو ہے یہ وصف معنوی وصف معنوی ذکر کر دیا کہ وہ اس کو جب عامال نام میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا یہ وصف معنوی ہے تو گوہے کہ ان تین کلمات میں تین وصف ذکر کیے وصف غیبی کو ذکر کیا وصف حصی کو ذکر کیا اور وصف معنوی کو ذکر کیا لہذا کل روز ایک قیامت کے اندر جب تولہ جائے گا تو نتیجہ یہ کہ وہ وزن عامال کے اندر جو ہے وہ وزن بڑھ جائے گا اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ فرمایا کہ ہم ترازوں کو قائم کریں گے کیا مطلب بہت ساری ترازوں ہوں گی آخرت میں ہم نے سننے ایک ترازوں وزن عامال کا ایک ہی ترازوں یہ یہاں تو پتہ چلا بہت ترازوں ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب یہ کہ اصل میں بعض حضرات فرماتے ہیں ہم بہت سارے ترازوں ہوں گے جتنے لوگ ہیں ہر بندے کا الگ الگ ترازو ہوگا اور جتنے عمل ہے ہر عمل کا الگ الگ ترازوں نماز کا الگ روزے کا الگ زکاة کا الگ اخلاقیات کا الگ ہر ویلگ تو لہٰذا اس وجہ سے موازین فرمایا کہ ہر ایک کا الگ الگ ترازو ہوگا لیکن جمہور محدثین کی رائے یہ کہ نہیں ایک ہی ترازو ہوگا کئی ترازو نہیں ہوگے تو پھر جی ایک ترازو ہوگا تو کئی ترازو کی بات کیوں کی کہ کئی ترازو قائم کریں گے اس کا مطلب حصل میں کئی ترازو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جواب یہ ہے کہ یہ میزان سے مراد موزون ہے ونزل موازین کا مطلب ونزل موزون کئی وزن ہونے والی جو چیزیں وہ وزن کی جائیں گی زیادہ وہ تو مختلف ہوں گی میرے عمل الگ ہیں اس کے عمل الگ لیکن ترازو ایک ہی ہے لیکن موزون وزن کی جانے والی چیزیں مختلف ہیں لہذا اس وجہ سے موازین کہہ دیا وہ یہ تعبیلیں کرتے ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہی کہ موازین تو فرمایا کہ اصل میں یہ جو جمع کہا یہ تفخیمن اور تعظیمن کہا ہے کہ یہ ترازو اتنا عظمت والا اتنا بڑا ترازو ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا ترازو کہ اس کے ایک پلے میں آسمان و زمین تولے جا سکتے ہیں اتنا بڑا ترازو ہے تو اتنا بڑا ترازو ہونے کی وجہ سے اس کو گیا کہ بہت سارے ترازو سمجھ دی اور بہت سارے ترازو اس نے کہہ دیا اس ایک ترازو میں چونکہ بہت سارے لوگوں کا وزن ہونا ہے ان کے عمال کا وزن ہونا ہے ان کے افعال کا وزن ہونا ہے تو اس تعدد کی وجہ سے موازی نے بول دیا ورنہ حقیقت میں ترازو ایک ہی ہے اور یہ جمہور اہل سنول جماعت کا مسئلہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہے جس کے اندر جو مختلف عامال و اقوال طولے جائیں گے اور جیسے بتایا کہ سارے عامال و اقوال جو بظاہر آراز ہیں ان کو مجسم اور جواہر بنا دیا جائے گا اور مجسم کر کے طولہ جائے گا اور جس وقت یہ محدثین حدیث اٹھاتے تھے اس وقت تو یہ شبہ ہوتا تھا لیکن آج کی سائنٹر ٹریکرالوجی کی دنیا کے اندر تو یہ اشکال باقی نہیں رہتا آج ہم بخار کو تول لیتے ہیں ہوا کو تول لیتے ہیں پانی کی گرمی تول لیتے ہیں حرارہ تول لیتے ہیں برودت تول لیتے ہیں گوئے کہ ہر ہر چیز جو نہ نظر آنے والی جب تول لیتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمال کو نہیں تول سکتے اب ظاہر ہے کہ بخار کو تولنے کا ترازو الگ ہے سونے کو تولنے کا الگ ہے لوہے کو تولنے کا الگ ترازو ہے سب ترازو الگ الگ ہیں تو پھر ندیہ یہ ہوا کہ اس کو جمع مراد کر کے ایک ترازو کہہ دیا کہ بہت سارے ترازو ہیں اور جب دنیا کے اندر انسان ان آراز کو تول لیتا ہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی آراز کو مجسم کر دیں گے اور مجسم کر کو تول لیں گے اور ایک جواب یہ ہے کہ تولے سے مراد آمان نامیں تولے جائیں گے آمان نامیں کیونکہ ورق ہوں گے لہذا حدیث بطاقہ جو ہے یعنی ایک ورق ہوگا جس میں لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ یا واشہدو انہ محمد عبد ہوا رسول ایک شاہد جس کے 99 دفتر پیش کیا جائیں گے اور پلنے میں رکھا جائے گا وہ پلنے بھاری ہو جائے گا گناہوں سے بھرابا اب وہ پریشان ہو جائے گا تو اللہ تمہارک وطالعہ فرمائیں گے آج ظلم نہیں ہوگا ادھر آؤ تمہاری ایک چیز ہمارے پاس ہے یہ ایک پرچہ ہمارے پاس تمہارا ہے یہ اس کو دوسرے پڑھے میں رکھ وہ کہا گئے ربزو جلال یہ گناہوں کے 99 دفتروں کے مقابلے پرچے کی کیا قیمت کہا کہ نہیں تو اس کو رکھ تو صحیح آج حادل کیا جائے گا انصاف کیا جائے گا ظلم نہیں ہوگا جب پلنے میں رکھا جائے گا اس پرچے کو اس پرچے پر کیا لکھا ہوگا انہیں کبھی اخلاص نیت سے ایک دفعہ کہا ہوگا وہ اس کا اتنا وزن ہو جائے گا کہ جب اس پر رکھا جائے گا تو سارے کے سارے گناہوں کے پلے ہلکے ہو جائیں گے اس لئے فرمایا کہ یہ وزن وہاں اس طرح لگے گا یہ امام بخاری فرمائے اخلاص نیت سے وزن لگے گا سچی نیت کے ساتھ جب تو ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لوگے تو وزن عمال میں اتنا بھاری ہو جائے گا کہ 99 دفتر جہ بھاری ان کے سامنے ہلکے نظر آئیں گے تو اس طریقے سے امام بخاری رحم اللہ تعالی نے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ کلمہ تانِ حبیبہ تانِ علر رحمان دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کی نظر میں محبوب ہیں خفیفہ تانِ علل لسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں سقیلتانِ فی المیزان میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ بس یہ جو یہ اس پر امام مخاری رحمتی کتاب کو ختم کیا گویا کہ اس بات کی طرح اشارہ کر دیا ایمان کے کلمے کے ساتھ جو دنیا سے انسان جاتا ہے تو بس یہی اس کی حقیقت ہے کہ من کانا آخر کلامی اور اسی روایت کی سنت کے اندر ابو زورا کو لے کے آئے ہیں یہ ابو زورا وہ راوی ہے یہ وہ راوی ہے کہ ایک شخص دور تراز کا سفر کر کے ان کے دروازے پر پہنچا یہ بستر مرگ پر تھے خادم سے میں ملنا چاہتا ہوں کہا کہ نہیں نہیں حضر علیل ہے ملاقات نہیں کریں گے کہا کہ میں نے تو ایک مہینے کا سفر کیا اپنی اونٹری کو دبلہ کر دیا مجھے ایک حدیث ان سے سنی ابو زورا نے آواز سنی کہا کہ کون ہے کوئی مسافر ہے بھیجو اندر اندر آگئے کہا کہ حضرت بہت لمبا سفر کیا ہے پھر ایک چھوٹی سی درخواست ہے یہ حدیث آپ سے میں سننا چاہتا ہوں میں نے سننا اپنی حدیث بیان کی ہے میں اپنی سنوں کو عالی کرنا چاہتا ہوں اونچا کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث آپ مجھے بیان کر دیں کہ من کان آخر کلامی جس کا آخری کلام جو ہے لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ حدیث مجھے سنا دیجئے ابو زورا سیدھے ہوکے بیٹھے ابو زورا نے کیا کہا پڑا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ پھر اتنا کہا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کوئی کہ ابو زورا نے دنیا کو یہ بتا دیا جو زبان سے کہنے کی بات تھی میں نے کہہ دی لا الہ الا اللہ جو چل کے جنت میں داخل ہونے کی بات تھی عمل کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو گیا گویا کہ عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہو گیا زبان سے لا الہ کہ گیا پس یہ تو چونکہ یہ اس سنت کے اندر یہ راوی آیا ہے امام بخاری اس وجہ سے بھی اس حدیث کو آخر میں لے کے آ رہے ہیں کہ ابو زورا اس کے اندر موجود ہے کہ جس نے آخری کلام لا الہ الا کا تھا اور عملی طور پر جنت میں چل کے داخل ہو گیا اے لوگو تم بھی اس دنیا کے اندر آخر جو تمہارا انجام ہو اسی حال میں ہو کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنب اور امام بخاری عجیب انسان ہے کہ جہاں پر کتاب ختم کرتا ہے تو آخری حدیث میں کوئی ایسا لفظ لے کے آتا ہے جس سے اس کتاب کے اختدام کی طرح بشار ہوتا ہے کہ اب یہ کتاب ختم ہو گئی کتاب الایمان اب ختم ہو رہی ہے کتاب علم ختم ہو رہی ہے کتاب الوضو ختم ہو رہی ہے وہ لاتا ہے اس کو برات اختدام کہا جاتا ہے برات اختدام ایک ایسا لفظ لاتا ہے کہ جس سے پتا چلتا کتاب ختم ہو رہی ہے تعالیٰ میں ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برات اختدام کے طور پر امام بخاری یہ آخر کا جو لفظ لیا یا اختدام کا جو لفظ لیا یہ برات اختدام کے طور پر بتا رہا ہے کہ اب یہ کتاب اینڈ ہو رہی ہے اب اگلی دوسری کتاب شروع ہو جائے دوسرا چپٹر سٹارٹ ہوگا اللہ والوں کے اپنی شان ہے میرے دادا پیر قطب العالم حضر شیخ الادیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی قدیس سر روح یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دلیل کے علم کے ساتھ دل کا علم بھی عطا کیا صرف دلیل کا علم کافی نہیں ہے دلیل کا علم بڑوں بڑوں کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دل کا بھی علم جب تک امام رومی کے پاس دلیل کا علم تھا تو وہ مولوی رومی تھا جب اس کو دل کا علم بھی مل گیا تو مولا روم بن گیا حضر شیخ جیس آدمی جس کو جو اہل دل ہے دل کا عبل ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتا نہیں نہیں یہ امام ابن حجر کی بات اپنی جگہ ہے اصل میں امام بخاری کتاب کے اختتام پر وہ ختم ہونے کا جو اشارہ کرتا ہے وہ اس بات کے دل اشارہ کرتا ہے اے لوگو جس طرح یہ کتاب ختم ہو گئی ہے یہ پیلم کی کتاب ختم ہو گئی ایسے کتاب زندگی بھی ختم ہونے والی اپنی کتاب زندگی کی فقر کھو وہ کتاب زندگی کے اختتام کا اشارہ کرتا ہے کہ اب تمہاری کتاب زندگی میں ایسے ختم ہو جائے گی اس لئے امام بخاری یہ اسرار اور رموز رکھتے ہیں کہ ایسے راوی کی روایت پلا ہے جس نے آخری کلمہ لا علی اللہ پڑھا اور کامیاب ہو گیا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ خاتمہ ایمان عطا فرمائے حسن خاتمہ عطا فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی علم و معرفت کی معافل کے اندر حاضر ہونے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قصب علم و فیض کے ذریعے سے دلیل کے ساتھ ساتھ دل کا علم بھی اللہ نصیب کر دے دل اور دلیل جب مل جاتا ہے تو پھر آسمان کے فرشت زمین پہ اتر کے مسافہ کر دے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین آخر میں میں طالبات کو اور جو حافظات کو یہی نصیت کر دو جو سب آقابلین امت نے کی ہیں کہ بس علم اور تقوی علم اور تقوی یہ بنیاد ہے کہ علم اور اخلاق یہ دو چیزیں ایسی ہیں یہ انسان کی کامیابی میراج ہیں اپنے علم میں بھی اضافہ کریں اور اپنے تقوی اور اپنے اخلاق کو بھی حسنہ کریں بس یہ مومن کے میراج ہے یہ اگر جس کو نصیب ہو گئی تو تنہائیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو اپنی جلوتوں کی لطف مزی عطا کر دیتے ہیں پھر دل پہ نگاہ ڈلتی ہے تو پھر وہ شان ہو جاتی ہے دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی پھر اللہ تبارک و تعالی دلوں میں اتر آتا ہے اور جب دل میں خدا اتر جاتا ہے تو ساری کائن تو انسان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین ماشاءاللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت محمد الرسول اللہ تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار